بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صحیح مسلم کی حدیث نمبر ساتھ ہزار ساتھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی امت کو کان دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا ہو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور وہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے اور اس کے ماتے پر لکھا ہوگا کافر قربان جائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے ہمیں کئی صدیاں پہلے ہی اس فتنے سے آگاہ کر دیا تھا مگر ہم لوگ چونکہ قرآن سے بہت دور ہے ہمیں پہلے ہی فرق و فتنوں میں مفتلا کیا ہوا ہے تو ہم کچھ ریسرچ بھی نہیں پراپر کر پا رہے ہیں ان یہودی زائنس نے بڑی پلانک سے ہمارے سامنے کھیل کے لائے نمبر ون ہمارے سامنے فسادی لبرلز لاکر کھڑے کر دیئے کہ تم اس کو اپنا لو اس میں فعاشی بدکاری سب ہے دوسری طرف انہی کے ایجنٹ مذہبی انتہا پسند جو دو طبقے ہیں وہ دے ڈالے ان میں ایک تحریک ہے طالبان جیسے ہیں جو مارتے ہیں اور وہ طبقہ ہے جو ہر وقت دوسروں کو کافر کافر کہتا ہے اور تیسرا فتنہ ہمیں دے ڈالا ہے غیر مسلم قادعانیوں کا ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر یہ دو نئی پسند تو اس تیسرے پر آ جاؤ یہ تینوں ہی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ہمیں یہ تینوں ہی نہیں چاہیے ہمارا دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے صحابہ کا دین ہے حالی میں چائنہ کے اندر بدترین چیز سامنے آئی ہے کہ سکول کے اندر بچوں کے یونی فارم پر مایکرو چپ لگا دی گئی ہے اور یہ فورس کر کے لگائی گئی ہے اور اس چپ سے اب وہ ٹریک کر سکیں گے ہر بچے کو کہ کہاں وہ جاتا ہے اور اس کا کنٹرول ایک تو ان کے پاس ہوگا دوسرا کنٹرول ہوگا ماں باپ کے پاس اور تیسرا کنٹرول ہوگا ٹیچرز کے پاس اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ بچے سکول کالجز سے بنک نہ کرے یہ بہت بڑا کھیل ہے اور جھوٹ ہے جس کو ایک نئے ایجنڈے کے لیے کھیلا جا رہا ہے ہمیں اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے اب یہ یونی فارم اگر پانچ سو مرتبہ بھی دوڑ ڈالیں تو یہ چپ خراب نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جوڑا گیا ہے کہ فیس ریکگنائز کرنے والی ڈیوائز کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ فلان بندہ فلان کے جرسی یا یونی فارم پینک کر پہنچ جائے آپ سوچئے کہ دیکھنے میں تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے مگر اس کا مقصد اتنا زیادہ بیانک ہے اتنا زیادہ بیانک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں آپ کو یاد ہوگا حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں مایکرو چپ کا آغاز کر دیا گیا ہے امریکہ کی کمپنی کے اندر اور جسم کے اندر گسا دی گئی ہے اب وہ جہاں جائیں گے ٹریک ہوں گے یہ پوری دنیا کے اندر نظام آ رہا ہے یعنی اب وہی ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوگا ڈرائونگ لائسنس ہوگا اور وہی ہمارا سب کچھ ہوگا ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں یہ دجال کے ایجنٹ ہمیں ٹریک کریں گے اب یہ دنیا بھر میں لانچ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھتے جائیں ذرا ہونے کیا جا رہا ہے چائنا میں یہ لانچ ہوا ہے کافی سارے کرسٹین بائبل سے ورسز نکال کر کہتے ہیں کہ یہ مارک آف دی بیسٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے جبکہ ویڈیو کے آغاز میں حقیقہ ٹی وی نے جو آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ دجال کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا یہ لوگ کا پلان یہ کرے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ چپ لگے اس کے بعد یہ ایک بار کوٹ یا نشان کی صورت میں آج ہے جو ماتے پر لگے جس سے ہو بہو وہی حدیث پوری ہوتی نظر آئے گی اس کے بعد پہچاننے میں آسانی ہوگی کون دجال کا ساتھی ہے یعنی حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ مومن اس کو آسانی سے پڑھ لے گا اب یہ چپ کی صورت ہوا ہے سب کچھ اور ہوتا ہوتا آگے آئے گا چائنہ کے اندر اسرائیلی یہودی زائنس بہت زیادہ ایکٹیف ہے گلوڈ ایپ گے بنانے والی ہم جس پر ویڈیو بنا کر دے چکے ہیں وہ بھی چائنہ سے لانچ ہوئی اسرائیل چائنہ ایک ہائفا پورٹ کا مائدہ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ آبادی کنٹرول کرنے اور بہت سارے دوسرے نظام سب اسرائیلی زائنس نے ایجنڈے بنائے ہیں چائنہ کی طرف سے اب چائنہ کی طرف سے یہ لوگ چل پڑے ہیں کیونکہ دنیا کا حب ہے دنیا بھر میں اب یہ کام ہوگا کہ یہ چپ لگے گی اور جتنی شاپنگ وغیرہ چانس اکچن سب ہوگی اسی کے تھرو ہوگی جو یہ نہیں لگائے گا اس کو دنیا بھر سے آؤٹ کر دیا جائے گا آنے والے وقت میں یہ لوگ کیا کرنے جائیں گے اس چپ کے تھرو ہماری باڈی کو کیسے کنٹرول کریں گے ہمارے دماغ کو کیسے کنٹرول کریں گے اور ہماری تمام چیزوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے یہ انتہائی خطرناک معاملہ تھا اسی کے تھرو یہ لوگ کام کریں گے کہ جھوٹے مسیحہ دجال کو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر کے کہلوائیں گے کہ یہ سچا ہے جبکہ یہ جھوٹا ہے یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہماری اگاہی اس کے بارے میں بہت کام ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس بارے میں جتنا ہو سکتا ہے ڈسکس کریں کیونکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ دجال کا ظہور تب ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں ذکر کرنا چھوڑ دیں گے سب سے پہلے ایک بات سمجھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک سسٹم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دجال فیزیکل فارم میں ہوگا یہ لوگ کس کو ریفر کرتے ہیں یہ لوگ حضرت سلیمان اور حضرت داؤت کے دور میں آپ اگر جا کر پڑے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی زیادہ ایڈوانس چیزیں تھیں ٹیکنالوجی تھی تخت کا لانا ویدن نو ٹائم کے اندر یہ لوگ وہی سارا نظام لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا مسیحہ ان کو کنٹرول کریں اور یہ تمام ٹیکنالوجی کے طرح ڈے بائے ڈے یہ آگے جا رہے ہیں یہ ہم ساری چیزیں اب چپ کے تروں پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا پلان شروع ہو چکا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں